بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایسی صورتحال ہوئی تو شہر بڑی تو شہر بند کرنا پڑیں گے ابھی لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہے لیکن حکومت کب تک رکھ سکتی ہے اس کا انحصار عوام پر ہے ویکسین کی قلت ہو گئی ہے چین سے ویکسین مانگی ہے اگر مل بھی گئی تو فرق نظر آنے میں ایک سال لگے گا اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر ایک سال پہلے ہسپتالوں کی کپیسٹی بڑھا دی اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے یعنی ہمارے ہسپٹل میں اتنی کپیسٹی ہوتی جو ایک سال پہلے تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہا ہوں آکسیجن کی کمی ہوئی ہے ہسپٹل بھرے ہوئے ہیں کئی بچارے مریض ہسپٹل جاتے ہی نہیں ہیں اور وہ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیس کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے ہیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا کتنی دیر ہم یہ روک سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کریں اور جلدی جلدی عید کی شاپنگ کر لیں ہو سکتا ہے آگے جا کر شہروں میں لوگ ڈاؤن لگانا پڑے وزیر منصوب بندی اسد عمر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی قومی رابطہ کمیٹی جلاس کے بعد پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ تمام بزار شاپنگ سینٹرز صرف شام چھ بجے تک کھلیں گے خواتین دن کے اوقات میں خریداری کریں پانچ فیصد سے زائد کرونا کیسز وارے ازلا میں تعلیم ادارے ای تک بند رہیں گے آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی لگا رہی ہیں دفتری اوقات دوپیر دو بجے تک ہوں گے یہ میں خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں لیکن دن کے وقت کریں شام کو افتار کے بعد بزار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں عید کی ضرور تیاری کریں کیونکہ آگے خطشہ نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا شہر کا بھی لوگ ڈاؤن کرنا پڑے تو انسی او سی کو ہدایت دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر سوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے بزار ہمارے کھلتے ہیں چھ بجے تک بزار کھلے ہوں گے مام وہ ازلا جہاں پر پانچ فیصد سے زیادہ اس وقت پوزیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے بشمول نوی سے بارویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ اید تک بند ہو جائیں گے انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی اید تک جو ہے وہ آؤٹڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جارہی ہے آفس ٹائمنگ جو ہیں ان کو دو بجے تک محدود کیا جارہا ہے بھارت میں کرونا کی خوفناک صورتحال عالمی دارہ صحت نے خبردار کر دیا بھارت میں کرونا کا پھیلا روکنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے بھارت کو اجتماعات محدود کرنے کا مشورہ دی دیا آپ کو بتائیں کہ بھارت میں کرونا کی دہشت برقرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وائرس پورے ملک میں پھیلتا چلا جارہا ہے بھارت میں کرونا کی صورتحال کافی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے ویچو نے یہ ہدایت دی ہے بھارت کو کہ وہ اجتماعات پر پابندی لگا دے جہاں پر لوگ زیادہ جمع نہ ہو سکیں بھارت میں کرونا کی دہشت پورا بھارت لپیٹ میں آ گیا ہر طرف لاشوں کے ڈھیڑ لگ گئے چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ تین لاکھ پینتیس ہزار کیسز سامنے آ گئے اسپطالوں میں آکسیجن کی کمی چھے بڑے اسپطالوں میں آکسیجن مکمل طور پر ختم ہو گئی آکسیجن نہ ہونے سے مریض اپنے پیاروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دھم توڑنے لگے عوام میں مودی سرکار کے خلاف غم و غصہ نفرت بڑھنے لگی آکسیجن کی کمی دور کرنے کے لیے حکومت نے جومنی سے 23 موبائل آکسیجن پلانٹ خریدنے کا فیصلہ کر لیا بھارت کی جاریت کا جذبہ خیر سگالی سے جواب ایدی فاؤنڈیشن کی سربراہ فیصل ایدی نے بھارت کو پچاس ایمبولنس فرہام کرنے کی پیشکش کر دی بول نیوز کے پروگرام اب پتہ شلا میں گفتگو کرتے ہیں کہ بھارتی وزیر آزم کو لکھا جانے والا خط بھارتی سفرات خانے کے حوالے کر دیا کرونا وائرس کے ان مشکل حالات میں بھارتی عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں ہم نے ان کو پچاس ایمبولنسز لے کے جانے کی جو ہے وہ بات کی ہے اور ہم ہندوستان جہاں پہ بھی جون سے بھی شہر میں ایک یا ایک سے زائد شہروں میں بھی اگر یہ ہمیں کہیں گے تو ہم وہاں پہ جا کے ان کی لوکل ایتھورٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے مریضوں کی شفٹنگ ہے ان کی dead bodies کی شفٹنگ ہے منیجمنٹ ہے جو بھی ہم سے ہو سکے گا جو بھی کام یہ ہمارے ذمہ ڈالیں گے ہم ان کی مدد کریں گے مودی صاحب کے جوائنٹ سیکٹری سے صبح بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ایمیل کر دیں انہوں نے ایمیل رسیب کر لی ہے انڈیا کا جو پاکستان میں انبیسیڈر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایمیل لے کے ان کو بھی ایمیل کر دی ہے پاکستانی انبیسیڈر کو بھی جو ہے وہ خط لکھا ہے انڈیا میں اور پاکستان فورن آفیس کو بھی جو ہے وہ اطلاع لیٹر لکھا ہے پاکستانی فورن آفیس جو ہے وہ ہماری فیسلیٹیٹ کرے تاکہ ہم فوری بنیادوں پر وہاں پر جا کے انسانی کام شروع کر سکیں ہماری جو مدد ہے وہ بہت معمولی ہے لیکن ہم اس تکلیف میں ان کا ساتھ اس لیے دینا چاہتے ہیں ملک میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا لیکن شہریوں کی طرف سے خلاف ورزی جاری ہے کراچی کے ظلہ وسطی میں تالہ بندی صرف نام کی ہے کہیں بھی ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کرایا جا رہا کوئٹا میں بھی شہریوں نے حکومتی احکامات کو نظر انداز کر دیا راول پنڈی کے دس علاقوں میں ستائیس اپریل تک سمارٹ لوگ ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے گئے کرونا کے برتے وار عوام ایسو پیس کو ماننے پر نہیں تیار کراچی کے ظلہ وسطی میں سمارٹ لوگ ڈاؤن انتظامیاں ناقانون کے رکھوالیں موقع پر موجود کھل لم کھلہ احتیاطی تدبیر کے خلاف ورزیاں جاری کریم آباد میں خواتین کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے عوام اب بھی وائرس کے وجود سے انکاری ہیں کہتے ہیں کرونا خطرہ نہیں ڈراما ہے کوئٹا میں بھی شہریوں اور دکانداروں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ایسو پیس کو بھلا دیا ماسک استعمال بھی ترک کر دیا احکامات جاری کر دیئے گئے راولپنڈی کے چھے ٹیکسلہ ایک اور گجر خان کے تین علاقوں میں ستائیس اپریل تک عام دو رفت محدود ہو گئی تمام تجارتی مراکز بند رہیں گے نولی کو جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ گیا صدر مسلمی گنواز شباز شریف کو اس زمانت پر جیل سے رہا کر دیا گیا لیگی رہنماؤں نے اپنے لیڈر کا والے حانہ استقبال کیا شباز شریف کو کافلے کی صورت میں موڈل ٹاؤن لے جائے گیا گھر پہنچ کر صدر مسلمی گنواز نے مشاورتی اجلاس کی صدارت بھی کر ڈالی نون لیگ کو نئی تبانائی مل گئی صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف چھے ماہ پچیس روز بعد قید سے رہا ہو گئے رہائی پر لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کا والہانہ جیشن منی لانڈرنگ کیس میں قید شہباز لاہور ہائی کورٹ سے زمانت منظوری اور مچل کے جمع ہونے کے بعد رہا ہوئے جیل کے باہر استقبال کے لیے حمزہ شہباز، رانہ سناس، ساد رفیق اور دیگر رہنماؤں بھی موجود تھے کارکنوں نے شہباز شریف کی گاڑی پر پھول نچھاور کیے شہباز شریف کو قافلے کی صورت میں موڈل ٹاؤن لے جایا گیا گھر پہنچنے پر مریم نواز سمید دیگر رہنماؤں نے استقبال کیا مریم نواز نے اپنے چچا کو گلے لگایا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی فون کر کے شہباز شریف کو رہائی پر مبارک بات دی گھر آمد کے فوری بعد پارٹی قیادت نے مشاورتی بیٹھن سجالی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبارلے خیال کیا گیا شہباز شریف کی رہائی پر نون لیگی رہنماؤں خوشی سے نحال ہو گئے رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ شہباز شریف بڑے لیڈر ہیں اب وہ صحیح معنوں میں اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کریں گے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ اللہ نے شہباز شریف کو سرخ رو کیا پی پی رہنماؤں ناصر شاہ نے بھی شہباز شریف کو رہائی پر مبارک بات دی مسلم لیگ نون کے لیے بڑا در شہباز شریف کی رہائی پر لیگی رہنماؤں خوشی سے نحال رانہ سناولہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک کو اس وقت شہباز شریف کی ضرورت ہے عطا تارڑ نے ٹوئٹ میں کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں گزشتہ ڈھائی سال سے عدارتوں کے چکر کاٹنے کے بعد اللہ تعالی نے آج سرخ رو کیا پی پی رہنماؤں ناصر حسین شاہ نے ٹوئٹ کیا کہ شہباز شریف کو رہائی پر مبارک بات دیش کرتا ہوں امید ہے بے گناہ قید ہمارے رہنماؤں خوشی شاہ کے ساتھ دی اسی طرح جلد انصاف ہوگا شین اپنی سیاست کرے گی اور نون ماضی کا قصہ بنے گی وزیر علا پنجاب کی ماونس قصصی ڈاکٹر فردوس آشکوان کا شہباز شریف کی رہائی پر ردی امل کہا کہ عوام دیکھ چکے ہیں کہ شین جنم لے چکی اور جیل سے بہار آ چکی ہے زمانت پر رہائی کسی کی بے گناہی کا ثبوت نہیں ہوتا شریف خاندان اپنے اوپر لگے الزمات کا دفاع نہیں کر سکا شہباز شریف کی رہائی کے بعد کیس تو چلتا ہی رہے گا شعباز شریف بہر آگے ہیں وہ شعبازیاں جو تھی جن کا ہوشکار ہوئے زمانت کسی کی بے گناہی کا میار اور پیرامیٹر نہیں ہے زمانت کے بعد بھی یہ کیس چلتا رہے گا ان کی جماعت کے تمام عددار ان کی رہائی پر بگھلیں تو بجا رہے ہیں لیکن آج تک عدالت کے اندر نیب کے اندر وہ منظور پاپڑ والے کے ساتھ اپنا کوئی تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ پیسے جو ہے وہ منظور پاپڑ والے کے پاس ان کی ٹیٹریز سے کیسے پہنچیں شین جیل سے باہر آ چکی ہے اور اب نون سے جلد کم نکلنا ہے اس نے کیونکہ نون سے شین کا جنم جو ہے وہ یقینی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شین جو ہے وہ شو بازی کے ساتھ بھی کہ اپنی سیاست کرے گی اور نون جو ہے وہ اب قصہ پرینہ بنے گی نون لیگے قائد نواز شریف کے لیے بڑا امتحان سامنے آ گیا احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس پر اشتہاری قرار دینے کے بعد نواز شریف کی جائداد بھی نیلام کرنے کا حکم دے دیا حدالت نے کہا کہ نواز شریف کی گاریاں ٹریکٹر اور زمین دو ماہ میں نیلام کی جائے نواز شریف کے آٹھ بینک اکاؤنٹس کی رکوم اور شیئرز کو بھی سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا نواز شریف کے خلاف بڑی قانونی کاروائی توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کی جائداد نیلام کرنے کا حکم نیب راورپنڈی کی جانب سے نواز شریف کی جائداد نیلام کرنے کے لیے درخواست احتساب عدالت نے منظور کر لی عدالت نے لہور اور شیخ اپورا میں نواز شریف کے آرازی فروغ کرنے کا حکم دے دیا نواز شریف کی تین گاڑیاں اور تین ٹریکٹر بھی فروغ کرنے کا حکم دے دیا گیا عدالت نے نواز شریف کے آٹھ بینک اکاؤنٹس سے رکوم سرکاری خزانے میں منتقل کرنے کا حکم دیا نواز شریف کی چار کمپنیوں کے شیئرز بھی فروغ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت نے جائداد نیلامی سے مطالق رپورٹ دو ماہ میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے اپوزیشن نے حکمت سے ناموسر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متفقہ قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا لیگی رہنما شاہد خاکارم باسی نے کہا کل قومی اسمبلی کا جلاس بلا کر قرارداد پر بحث کا آغاز کیا جائے حیثن اقبال بولے نجی میمبر کی قرارداد کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی پیپلز پارڈی کے رہنما راجہ پرویزر شرف نے کہا کہ محایدہ حکومت اور کل ادم ٹی ایل پی کے درمیان ہوا تھا قرارداد بھی حکومت کو ہی پیش کرنی چاہیے تھی بولانا آسد محمود نے کہا کہ اجلاس میں سنجیدہ معاملے پر غیر سنجیدگی دکھائے گئی مطالبہ ہے کل سے بیعث کا آغاز کیا جائے ایک متفقہ قرارداد قومی اسمبلی سے آنی چاہیے کہ اگر آج شام کو اجلاس نہیں بلا سکتے تو کل صبح جب ہمارے سیاسی مسائل ہو سکتے ہیں ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں نامو سے رسالت پر کوئی دور آئی نہیں ہے ملکن ہمارے دل اور جذبات مجروع ہوئے کہ ایک ایسی قرارداد جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے جو نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تعلق رکھتی ہے نہ وزیر آزم آئے نہ کسی وزیر میں جرت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے امجد نیازی کے درمیان جنہوں نے یہ تحریک پیش کی تھی یا ان کے درمیان اور ٹی ایل پی کے درمیان معایدہ ہوا تھا یا حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معایدہ ہوا تھا اگر حکومت میں معایدہ کیا تھا تو پھر حکومت کو ایکشن کرنا سے یہ تھا حکومت کو جو ہے وہ قرارداد لانی سے یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ سپیکر صاحب نے کیا لیکن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پرائیوٹ ممبر کے ذریعے بل کو قرارداد کو پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو قومی اسمبلی میں آ کر اس ابحام کو دور کرنا چاہیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا فرانسی سے سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش نہ ہو تکی نکتہ اعتراض کے دوران بولنے کا موقع نہ ملنے پر اپوزیشن آگ بگولا ہو گئی سپیکر ڈائس کا گھیراو کر لیا شدید ہنگامہ آرائی کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس فرانسی سے سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش نہ ہو سکی اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے نکتہ اعتراض پر بولنے کی اجازت مانگی آپ کو موقع دیتے ہیں جی اپوزیشن آرکار نے سپیکر ڈائس کا گھیراو کر لیا مطالبہ کیا کہ پہلے فرانس میں شایعہ غستخانہ خاکوں سے مطالب قرارداد پر بات کرنے کی اجازت دی جائے وقفہ سوالات پر محنت کی بھی ہے وقفہ سوالات ہونے دیں اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں ڈپٹی سپیکر نے آرکان کو وقفہ سوالات کے بعد موقع دینے کی یقین دہانی کرائی لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وقفہ سوالات کا بائیکارڈ کر دیا اپوزیشن آرکار نے حکومت مخالف نعرے بھی لگائے جی انجینئر صاحب سوال نمبر بتائیں دوسری جانب حکومتی آرکان نے بھی فرانسز سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا اس مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے اور خان صاحب کی جیس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے تاریخ نہیں ملتی حکومتی آرکان نے سپیکر ڈائس کے سامنے فرانسز سفیر کی ملک بدری کا پلے کارڈ لہر آیا اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارے لگائے ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی قاسم سوری نے اجلاس غیر موہینہ مدت کیلئے ملتوی کر دیا